بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مصنع علیہ نبینا محمد وعلیہ و صحبیت معین میرے بھائیو رمضان کا مبارک معینہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سچی توبہ کس کو کہا جاتا ہے سچی توبہ کی کچھ شرطیں ہیں توبے کی فضیلت پر باتیں آ چکی ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑتے ہیں گناہ جب تک نہیں چھوڑیں گے سچی کوبہ نہیں مانی جائے گی دوسری بات انسان پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ وہ کام نہیں کرے گا یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ وہ کام وہ غلطی میں نہیں کروں گا تیسری شرط کیا ہے کہ انسان کو ندامت و افسوس کا اظہار ہو کہ آدمی نے گناہ کیا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے ندامت ہو جو اللہ معاف کرتا ہے اب چوتھی شرط یہ ہے کہ موت کا جو نزع کالم ہوتا ہے اس سے پہلے توبہ کرے یا سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کرے اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے حقوق العباد کے ساتھ ہے یا تو وہ چیز لوٹا دے وہ قرض لوٹا دے وہ سامان واپس کر دی یا تو معافی مانگ لے یہ چند شرطیں ہیں جس کو توبے کی شرائط کہا جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ہم موت سے توبہ نہ کریں جھوٹی توبہ نہ کریں بلکہ اللہ سے سچی توبہ کریں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنائے اور کامیابیوں سے ہم کنار کریں آمین یا عرب العالمین اللہم صلی علیہ لبی محمد وعلی آدھے و صحبہ اجمعین